ہیں اس مدے پہ جو انہوں نے تصاویر شیئر کی ہیں مارک اٹھائی والی بروزز والی زخم ہو گئے مار دیا پیٹ دیا بہت ظالم چونتیس سال کی عمر میں جی میں ہمیشہ کہتا ہوں میری چار مائے ہیں دو میری بڑی بہنیں ایک میری ماں ایک میری خالہ یعنی میں ایک فیمیل اورینٹڈ فیملی میں بڑا ہوں مجھے پتہ ہے عورت کا تقدس کیا ہے مجھے پتہ ہے عورت کی حرمت کیا ہے میں نے ان کو تو کبھی نہیں مارا میں نے ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا میری بھانجی ہے میرا بھانجا ہے میں ان کو دوستوں کی طرح پال رہا ہوں بڑا کر رہا ہوں میرے میرے جتنے ہو گئے ہیں میں نے ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا میں ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہوں چیزیں ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا میری زندگی میں اگر ماضی میں بھی میرا ایک بڑا لانگسٹ ریلیشنشپ تھا جی چھ سال کا جن سے میری شادی ہونے والی تھی چھ سال میں میں نے کسی اس عورت میں ہاتھ نہیں اٹھایا ان کو میں چار سال روز مارتا تھا یعنی میں گھر جاتا تھا اور میں میرے ایک چانٹہ رکھا تھا تو میں مانا شروع کر دیتا تھا is it like that it sounds like that کہ ایک ہٹلر قسم کا آدمی جو کہ ہر روز جاتا تھا اور ایک عورت کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا اس کی انہوں نے کوئی میڈیکل ریپورٹ جمع کروائی ہوئے ان چار سالوں میں نہیں ہے ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو تصاویر شیئر کی ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ کی ہیں یعنی پچھلے سال کی ہیں وہ ریسنٹ واقعہ جو انہوں نے ابھی پیش کیا ہے کہ جی میں ان کے گھر گئی اور جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ کود کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور وہاں پر ایک تماشا لگنے والا تھا اور میرے یہاں پہ بھی ناخنوں کے نشان ہیں میرے یہاں پہ بھی ناخنوں کے نشان ہیں اب ظاہرہ میں یہاں پہ فیلحال تو نہیں لکھا سکتا لیکن خیر تو اس ساری جینہ چپٹی سے بھاگ کے میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے فرار مہاں سے کرنا ہی بہتر سمجھا اور وہ جو تصاویر ہیں وہ ان کے سیڑھیوں سے پھسل جانے کے نشانات ہیں جو انہوں نے لی تھی اور مجھے دکھانے کے لیے لی تھی I wasn't home کیونکہ میں ٹیبل کرتا ہوں جی بہت سارا شوٹس کے لیے کراچی ہوتا ہوں کبھی کسی جگہ ہوتا ہوں کبھی کسی جگہ ہوتا ہوں تو وہ انہوں نے تصاویر شیئر کر کے اس کو آج کے واقعے سے جوڑ دیا اور اگر وہ اتنی سچی ہیں اسی پریس کلب میں میں دعوت دیتا ہوں اسی قرآن پاک پہ کہ وہ آ کر اپنے ریسنٹ زخم دو دن ہوئے ابھی دو دن کا پہلے کا واقعہ ہے وہ آ کر اپنے ریسنٹ زخم دکھا دیں تھانا ان کو کب سے کال کر رہا ہے ان کا نمبر آف جا رہا ہے تھانا ان کو بلا رہا ہے پولیس ٹیشن جہاں پہ انہوں نے وہ جمع کر رہی وہ نہیں جا رہے وہ وہاں جا کر اپنا کوئی میڈیکل ریپورٹ جمع کروائیں کسہ ہی ختم ہو جائے گا میڈیکل ریپورٹ جمع کرائیں گے میں مجھے اندر کر دیں گے جی وہ ثابت ہو جائے گا میڈیکل ریپورٹ کہاں ہے آج کے کوئی ریسنٹ نشانات کہاں ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے مجھے بہت مارا میری گود میں بچہ تھا اور یہ مجھے پیٹ رہا تھا کہاں ہے نشانات کوئی نشان ہوگا میں بہت اگر اتنا مارا ہے آپ کے پاس اگر ماضی دوزرہ اٹھارہ کے آپ مجھے پر حاول لگا رہے ہیں تو ریسنٹ کوئی پکچر دکھا دیں آپ اپنے کوئی ابھی کے آکے میڈیکل ریپورٹ دے دیں تھانے کو پولیس کو دے دیں پولیس کے بلانے پر چلی ہی جائے ہیں وہاں پر میں ابھی تھانے سے ہو کر آ رہا ہوں میں وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروا کر آ رہا ہوں آپ کو پولیس والے بلا رہے ہیں آپ نہیں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا اگر آپ پہنچ گئے تو ہمیں بھی طرف یہ جہتے ہیں اگر آپ پہنچ گئے سر میں نے ارز کیا کہ جیسے ہماری سیپریشن کو کریم پانچ سے چھ ماں ہو چکے تھے میں دس سال کراچی رہا اور اکیلا رہا اپنی فیملی سے دور رہا میں تو میں نے ایک بیچلر لائف گزاری لیکن میں بڑا ایک فیمل اورینٹڈ آدمی تھا جی میں ہمیشہ سے چاہتا تھا ایک فیملی ہونی چاہیے ہماری بندے کی اور میں جب واپس آیا لاہور اور میں نے دنیا نیوز جوائن کیا تو مجھے بڑی خوشی تھی میں پنچاب واپس آیا ہوں اور میں اپنے فیملی سے مل سکوں کا فیصلہ بات جا کے لیکن جب یہ شادی ہو گئی تو جیسے میں نے گزارش کی کہ چار سال میں ہم لوگ ایک سال میکسیمم ساتھ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر شادی کے بعد بھی بیچلر لائف گزار رہا تھا ہم نے آلموس تین سال پھر سیپریشن ہی گزاری پھر میں اپنے کپڑے خود ہو رہا تھا پھر میں باہر سے ہی کھانے کھا رہا تھا پھر میں اپنی بیماریاں خود ہی ہنڈا رہا تھا پھر میں اپنے مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی سنبھال رہا تھا اس ہوا اٹھ کے مطلب شادی انسان اپنی کمفرٹ کے لیے کرتا ہے خوشی کے لیے کرتا ہے گھر کے سکون کے لیے کرتا ہے آپ کو گھر میں دوسرا شخص نظر آتا ہے پیار کے لیے کرتا ہے محبت کے لیے کرتا ہے بچوں کے لیے کرتا ہے ایک جنت کے لیے کرتا ہے کہ گھر آپ کا حسین ہو جائے آپ کا گھر جانے کو دل کریں گھر جانے کو دل تو کجا میں تین تین گھنٹے آفس سے نکل کے گھر کے باہر گاڑی چلاتا رہتا تھا کیونکہ گھر جہنم تھا اور میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی بحث نکال کے رکھی گئی ہوتی تھی کوئی نہ کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو جاتا تھا اچھا جی اصل کہانی سے جب وہ سپریشن ہو گئی تھی اور میں نے ارز کیا کہ میں ایک عرصے سے پھر بیجلر لائی بھی گزار رہا تھا تو میں اس مددے پہ پہنچا کہ اب جب بچہ ہو گیا تو پہلے میں نے سوچا اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ انہوں نے کہا میں خلا فائل کر دیتی ہوں کیونکہ ہم ساتھ نہیں رہے پا رہے ہیں ہم ناخوش ہیں پھر ہم نے یہ سوچا انہوں نے بیچ میں وہ خلا کو ڈیلے کر دیا میں نے سوچا میں نے اپنی گھر والوں کو کہا کہ ہم طلاق جو ہے وہ کر دیتے ہیں پھر بچہ ہو گیا کیونکہ تب تک میں ان کو نہیں ڈیواز دے سکتا تھا پیپرز ور ریڈی لیکن میں نہیں دے سکتا تھا پھر بچے کے بعد میں اس لیے رک گیا کہ میرے سامنے بیٹے کی شکل آتی تھی میں نے کہا چلیں ہمیں کام کرتے ہیں ہم سیپریشن کال کر لیتے ہیں مستقل سیپریشن کال کر لیتے ہیں نہیں رہنا نہیں گزارہ ہوتا بہت ٹاکسک ہے بائپس بہت بری ہیں ساتھ آتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں سامنے آتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں سیپریشن کال کر دیتے ہیں مستقل تا عمر سپریشن کال کر دیتے ڈائی وارس نہیں دیتے کل کو بچے کو کیا بتائیں گے ان کو اس کو پتا ہوگا کہ اچھا آتے ہیں اببہ ملتے ہیں اور سلے جاتے ہیں کیونکہ ابھی بھی یہ ہوتا تھا میں گھر کے ان کے باہر گاڑی میں کھڑا ہوتا تھا بچے کو ملتا تھا اپنے اور گاڑی میں ہی واپس آ جاتا تھا تو وہ اس بات پر بھی امادہ نہیں ہوئی اب میں نے اپنی فیملی کو بٹھا کر کہا کہ بھائی میں ساری زندگی تو ایسے نہیں رہ سکتا کہ میں پھر بیچلر لائی بھی گزار ہوں اور میں پھر اپنے کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں اتنی سرگل آپ باہر سے بھی کام کر کے آئے ہیں گھر میں بھی آپ نے کام نہیں کرنے ہوتے لیکن it's just that وہاں پہ میڈز ہوتی ہیں سب کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک بیوی ایک گھر کا محول تو خیر میں نے گھر والوں سے اپنی بیٹھ کر مشورہ کیا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا ایک شرعی حق ہے اس ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے اور میں نے اپنی فیملی سے بات کی میری فیملی نے کچھ میرے سامنے آپشنز رکھے اور انہوں نے کہا ظاہر ہے تمہاری زندگی ہے تم نے فیصلہ کرنا ہے تم رہنا چاہتے ہو تم بالکل رہو کیونکہ انہوں نے یہ سارے تماشے دیکھے تھے کبھی فیصلہ باب میں کبھی لاہور میں ان کو پتا تھا کہ ان دونوں کی نہیں نب رہی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے نہیں ٹوٹے گی تو یہ سیپریشن ہی رہے گی اور وہ وہاں پہ اکیلہ ہی رہتا ہے ظاہر ہے بہنیں کال کر کر کے پوچھتی تھی کچھ کھایا ہے کچھ کیا ہے اکیلہ ہے وہاں پہ تو میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سر یہ نہیں چل رہا میں یہ چاہتا ہوں انہوں نے کاس آبس ملا میں نے اپنی پسند بھی ان کے سامنے رکھی میں نے جب یہ بات آ کر ان سے کی فاطمہ سویل صاحبہ سے تو یہ بھڑا کٹی اس چیز کا انہوں نے یہ تماشا لگایا کہ یہ تو میں ہونے نہیں دوں گی وہ ان کی اندر کی جیلیسی تھی کوئی انسیکیورٹی تھی میں نے ایک فلم میں سنا تھا کہ خازہ کھانا بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا نہیں کرنا اس طرح کا تھا کہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ساتھ بھی نہیں رہنا نہیں ہے اور ساتھ بھی نہیں رہنا تو اب اس بات میں وہ بھڑکیں اس کے بعد ایک انٹرویو میں ریسنٹلی ایک ٹی وی انٹرویو میں مجھ سے یہی سوال کیا گیا کہ جی آپ کی نیجی زندگی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے آپ کی دوسری شادی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے میں نے کہا جب وہ ہوگی تو جی خبروں میں آ جائے گی اور نیجی زندگی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو بس چل رہی ہے تو یہ بات بھی ان کو گرہ گزری کے آپ نے ایک چینل پہ آکے یہ بات کی ہے جبکہ آپ میری پرسنل باتیں قرآن پہ آ کہ میری پرسنل باتیں انڈسٹری میں مجھے آگ لوگ میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ میری بیگم جا کر میری پرسنل باتیں میرے گھر کی پرسنل باتیں لوگوں کو بتاتی تھی جھوٹ سچ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو ایک ہے عادت جھوٹ بولنے کی یا ادھوری کہانی سنانے کی بہرحب تو جب میں نے ان سے اظہار کیا تو ان کو وہ ٹیلیویجن انٹرویو بھی جو احسن خان کا شو ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے گیا تھا وہ گران گزرا اور ان کو میری یہ خواہش بہت گران گزری کہ میں دوسری شادی کروں گا اس کے رییکشن میں اس انٹرویو کے شاید ایک یا دو دن بعد یہ رات کے دو بچ کر بتیس منٹ پہ میرے دروازے پہ کھڑی تھے بچے سمیت اور وہ سارا پلانٹڈ تھا وہ سارا پلان تھا اس سے پہلے ان کو کبھی یہ کشش محسوس نہیں ہوئی کبھی یہ کشش محسوس نہیں ہوئی اس رات یہ رات کے دھائی بجے ایک عورت آپ کو بچے سمیت وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور زبردستی آپ کے گھر میں گزید ہی اور کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی میں یہی ہوں یہ گھر میرے نام پہ کرو یہ حیصل کا ہے سر ان کو ایکسپولٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ خود بھی جانتی ہیں وہ وہ لوگ آپ کو اکثر پریس کانفرنسز میں ان کے اردگد دائیں اور بائیں نظر بھی آتے ہوں گے ان لوگوں کی آنکھوں میں میں کھٹکتا تھا ہمیشہ سے وجہ کیا ہے جیلیسی فیکٹر تھا یا رشتوں کے کیونکہ دیکھئے میں ایک انٹروورٹ سا آدمی ہوں میں بہت زیادہ گلتا ملتا نہیں ہوں لوگوں سے یہ کوئی خامی نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہم سارے ہوتے ہیں کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے ہم سب کو اپنی اپنی شیپ میں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کہ باڈی شیمنگ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہر بندے کو اپنی سکن میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رنگ کے بارے میں کبھی کسی کے اوپر نہیں بات کرنی چاہیے ہم مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں آپ قابل احترام میری بہنیں یہاں بیٹھیں ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہو سکتی ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی بھائی برد کے ساتھ کیوں نہیں کچھ غلط ہو سکتا آپ دیکھیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کر میرے مشورے پر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں گورے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ میاں اور بیوی یا لڑکا اور لڑکی سڑک پر لڑتے ہیں لڑکی لڑکے کو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے میں نے پہلے کہا کہ میں ایک فیمل اورینٹیڈ فیملی میں بڑا ہوا ہوں مجھے پتہ ہے عورت کا تقدس مجھے پتہ ہے عورت کی حرمت میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا ہے میں نے ان کے سام میں بڑے ہوتے دیکھا ہے میں نے ان کے پردے دیکھے ہیں میں نے ان کی چادریں ان کی چار دیواریاں دیکھی ہیں مجھے پتہ ہے میں ایک سیٹ فیملی سے ہوں وہاں کی عورت کا کیا احترام ہے ہر عورت میرے لیے اسی وجہ سے قابل احترام ہے کیونکہ میری امان نے بتایا کہ عورت کیسے قابل احترام ہوتی ہے الحمدللہ جی سر یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا بلکہ اس سے مجھے یاد بھی آ گیا کہ میرے جو فیس بک ہے جی یہ بڑا ایک ضروری بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں کچھ بلاغرز جن کو آج کل موڈرن زبان میں ہم صحافی برادری ہیں جو ہمارے موڈرن لوگ ہیں وہ بلاغرز ہو گئے ہیں جی سر وہ بلاغرز ہو گئے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں ان کو بلاغرز کہتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں دوست نے وہ بھی اور وہ سچا جھوٹا ایک سائٹ کا سن کے سب چھاپ رہے ہیں اور اس میں کئی جگہ پر میرے نام سے میرے فیس بک کے اکاؤنٹ سے فاطمہ کے ان چیزوں کو ریپلائے کیا گیا ہے اور وہ ریپلائے میں نے نہیں کیا اس کی وجہ میرے فیس بک کے اکاؤنٹ ظاہر ہیں میں بھی بھی جب ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاسورڈز جو تھے وہ ان کے پاس تھے میرے انسٹرگرام کو اس وقت اس وقت ہیک کا لفظ بہت مشکل تو نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا کیونکہ اس پہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوئے تو مجھے اس نمبر پہ مسلسل میسیجز آ رہے ہیں کہ پریس دل لنک تو ریسیٹ یور پاسورڈ یعنی کوئی ابھی اٹیمٹ کر رہا ہے میرا انسٹرگرام بھی ہیک کرنے کی میں ابھی آپ سب کو یہ ابھی قرآن پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک سے جو بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے وہ میں نہیں کر رہا میں گزشتہ رات سے اپنا فیس بک یوز نہیں کر رہا وہاں سے جو بھی گالی گلوچ ہو رہی ہے وہاں سے جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا وہ ہیکٹ ہے میرا انسٹرگرام ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں سے جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے وہ میں نہیں کر رہا میرے سوشل اکاؤنٹس اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہیں نہیں سبھا نہیں شادی کے بہت آوائل میں شاید کبھی ایسا ہوا وہ ہم نے ہستے کھیلتے لیکن پھر انہوں نے چینج کر لیا دیکھئے نازش چانگیر جو ہیں وہ فاطمہ سوہیل چودری جو ہیں میری جو بیگم ہیں ان کی بھی بڑی اچھی دوست رہی ہیں اور اس چیز کے ثبوت اگر وہ فاطمہ ان ثبوتوں پہ آئیں گی تو ان ثبوتوں پہ ہم بھی آ جائیں گے وہ میری بھی کلیگ ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے تھے پروجیکٹ ڈسکس کرتے تھے جڑا جا رہا ہے وہ جب وقت آئے گا تو اس کو ہم کلیر کر لیں گے اگر وہ اس بارے میں اس طرف سے آنے کی کوشش کریں گی کیونکہ وہ بالکل ایک الگ مدہ ہے انہوں نے ایک عورت کے اوپر ایک الگ الیگیشن لگایا ہے جس کو صرف وہ ترمنالوجی کیا ہے ہماری کذف کذف جو ہے کانونی زبان میں اس کو کہتے ہیں اور ان کے فاطمہ سوہیل اور ان کے جو بھی احباب ہیں ان پہ ہم کذف کا کیس کر سکتے ہیں جب وہ کسی کے اوپر ایسے بے بنیاد الزام لگائیں گی کہ میں کسی کے ساتھ نازے باہر کات کرتا ہوا پکڑا گیا ہوں اور ایک اور بات واضح کرتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ جو انہوں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو میں اس وقت اس خاتون کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا میرے ڈرامے کے پڈیوسر نے جن کا نام شہریار ہے ہم ٹی وی میں وہ ہوتے ہیں انہوں نے اس کے نیچے جا کے کومنٹ کیا ہے کہ موسن بھائی جس وقت ان کا بیٹا پیدا ہو ہمارے ساتھ دوپہر میں اس وقت اس لوکیشن پہ شوٹ کر رہے تھے سڑک پہ کھڑے یہاں پہ شوٹ کر رہے تھے اور جب ان کے یہ خبر ملی تھی انہوں نے سب سے پہلے ہم سے ہی شیئر کی تھی وہ کسی عورت کے ساتھ نہیں تھے بیٹا ہمارا جی ایک مہینہ ہو گیا اس بات کو اور پندرہ دن ہو گئے آل پوست یعنی میں نے وہی کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس پہ تو یہ پلندے بھڑے پڑے ہیں میں نے ہمیشہ کہا تھا ان کو کہ آپ تب تک سچی جب تک میں چپ یعنی ہمیں کسی کونفیڈنسی کہتا ہوں گا جبکہ میں جملہ استعمال کرتا ہوں گا کہ آپ تب تک سچی جب تک میں چپ ہوں کیونکہ جس دن مجھ پہ بھاری آئے گی تو میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھے کہوں گا آپ اگر سچی ہوں گے آپ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتی گئے میں تو پورے وسوق سے آکے برملا بابانگے دوحل سب کے بیچ میں آکے کہوں گا کہ ہاں بھئی یہ تھا تو یہ پلندے پڑھنے بیٹھ جوں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا میں دوسری شادی کی نوبت کیوں آئی اس کا تھوڑا سا آپ کو پریلر میں نے بتا دیا باقی اگر آپ جائیں تو آپ یہ اور آکھ لے سکتے ہیں میں کیا کروں گا میں دیکھیں میں نے پہلے ارز کیا کہ عزتیں اچھالنے کا رواج عزتیں اچھالنے کا رواج خدا کی قسم میں نے نہیں سیکھا خدا کی قسم میں نے نہیں سیکھا نہ اپنے گھر سے نہ میری تربیت میں ایسا ہے نہ میں نے دس گیارہ سال کراچی میں اکیلے رہ کے یہ سیکھا ہے کہ عورت کی عزت اچھال دو اس کی دو کوری کی کر دو نہیں میں نے کبھی نہیں کیا ہمارے جھگڑے ہوتے تھے ہمیشہ گھر میں رہتے تھے ہمیشہ ان کی طرف سے اپنے گھر میں فون ہوتا تھا یا سوسائیٹی میں جا کر دور لگ جاتی تھی اور جا کے چلانا شروع کر دیا جاتا تھا ان جھگڑوں کو سب کے بیچ میں میرے جھگڑے دیکھیں میں نے تو یہی سیکھا تھا کہ باہر جا کے ٹیٹننگا نہیں کرنا چاہیدہ کر دیگل کر چرینی چاہیدیے وڈیاں نو بیٹھ کے سل جانا چاہید ہے کسے وڈیاں نو پا کے you know all this تو میں اس old school پرانے خیالات کا مالک ہوں اگر آپ لوگ یہی کہلیں مجھے لیکن میرے خیال میں جی پرانے خیالات بہت اچھے تھے اس بات سے کہ آپ جا کر لوگوں میں ڈنڈورہ پیٹیں اور کسی کی عزت اچھالے اور ان پر بے بنیاد الزام لگائیں ہاں جی ہماری سپریشن ہو چکی تھی میں نے گزارش کی کہ ہماری سپریشن ایک تو مسلسل چلتی آ رہی تھی دوسرا پزشتہ پانچ یا چھے ماہ سے وہ مستقل اپنی والدہ کی طرف تھی اور ایک کنزیکٹیو سپریشن ایکسپٹ کر لی گئی تھی پانچ سے اس کی اگر آپ مذہب میں بھی دیکھیں گے تو تین مہینے کی سپریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ اس میں مذہب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں میں اس کا جواب پورا نہیں ہوا تو میں نے ارز کیا کہ حالات سپریشن ایک مسلسل چل رہی تھی اور بچے کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی ڈائیوارس کا فیصلہ بدل دیا کہ طلاق نہیں دیتے بچہ خوار ہوگا رول جائے گا اس کو کیا بتائیں گے کہ طلاق دے دی تھی ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ سپریشن ہو گئی ابو آتے ہیں بابا آتے ہیں ملتے ہیں بیٹا جب بڑا ہوگا اس کو بتایا جائے اور یہ میں کوئی پہلا کیس نہ ہوتا ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کسی بھی ٹاکسک ریلیشنشپ میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں تمیز سے عزت سے اس میں کوئی آر نہیں ہے بھو سر صاحب میں یہ دوبارہ کوئی سوال ہے کہ پیسٹ میں آپ نے اقلابوں نے مقیدہ ایک اپنا بہتر ہوتا ہے اب اس میں یہ جا رہا ہوں کہ آپ تک کیا رسیت ہے کہ بسیس کے ساتھ رہا چاہیں گے اور پیڈ ہوسٹیں گے کیا کرے گے جی جی میں بتا دیتا سر میں ابھی میں نے جسے ارس کیا کہ میں آیا ہی تھانے سے ہوں ڈیریکٹلی میں بھی تھانے سے آیا ہوں اور میں ان کی اس ریپورٹ کا ہی جو انہوں نے میرے اخلاف کروائی ہے شاہے اسی کا جواب دے کر آیا ہوں اور دیکھئے جیسے میں نے ارس کیا کہ میں نے کوشش تو کی انہوں نے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بری خاتون نہیں ہے وہ میرا مقصد یہاں پر آ کر بالکل ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا نہیں ہے انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے میں ان کے ہاتھ دھلوانے آیا ہوں صرف تاکہ وہ کم از کم نکل جائیں ذرا پاک ہو کے اس میں سے عزت سے نکل جائیں بری عورت نہیں ہے بس میں ان کے ٹائپ کا نہیں تھا اس طرح کہہ لیتے ہیں وہ میرے طرح کی نہیں تھی اس طرح کہہ لیتے ہیں اب گزارش صرف اتنی ہے کہ کوشش انہوں نے بھی کی کوشش میں نے بھی کی کوشش ناکام ہو گئی طلاق اب کوئی جواز بچا نہیں ہے ساتھ رہنے کا تو اب طلاق ہی ایک آخری حل نظر آتا ہے تو میرے خیال میں وہی ہو گئی ہے اچھا بہت سے یہ پہلے تھا ایسے کو انٹریفیو دیتے ہیں آپ نے اقراض ہے کہ آپ کو جزا آتا آپ چیزیں ہوتے ہیں آپ کی زمان بہت ضروری ہو جاتی ہے اور آپ کی فیملی چیزیں بہت ضرور کر رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی اس طرح کیا آپ نے ایک دیلیٹی کیا آتا ہے تو کیا ان کے ساتھ بھی آپ قانون کوش کرتے ہیں کہ چیزیں ہوتا نہیں دیتے ہیں نہیں بلکل میں نے بھی اس کا جواب شاید نہیں دیا اچھا جی میں نے بلکل جس انٹریفیو کا آپ ذکر کر رہی ہیں اسی انٹریفیو کے ریاکشن یہ جو تصاویر آئی ہیں نکلی یہ بھی اسی زمن میں خیر اسی انٹریفیو میں میں نے بلکل مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں تو اگر ایک آدمی نے اتنا سچ بول دیا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے فینز پر کیا ریاکٹ کریں گے کہ میں گالیاں دیتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے فینز اس پر مجھ سے نفرت کریں گے کہ میں فہش گوئی کرتا ہوں یا میں بد کلامی کرتا ہوں یا میں بد زبانی کرتا ہوں لیکن میں نے سچ بولنے کو ہی فوقیت دی اور میں نے بتایا کہ ہاں غصہ آتا ہے تو میں بد زبانی کرتا ہوں میں بد کلامی کرتا ہوں لیکن اب میں نے اس پر بہت حد تک کنٹرول کیا ہے آج سے قریب دو ہفتہ پہلے میری بہن ہی میرے ماموں کو بتا رہی تھی کہ نئی محسن اب بہت چینز ہو گیا ہے ہم نے اس کو اب غصہ بہت دیکھا ہے بہت برداشت کی لیکن اب محسن بہت کام ہو گیا اب ہر بات میں غصہ نہیں کرتا بہت اٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب میں اپنے آپ کو تبدیل بھی کر رہا ہوں کر چکا ہوں اور اب بہت حد تک ایسی حرکات سے میں گریز ہی کرتا ہوں ہاں شورٹ ٹیمپر ایشیو تھے میرے غصہ آتا ہے دیکھئے میں نے گزارش کی جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو غصہ تو آتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہاں پہ کہ وہاں نہیں آتا میں بڑا ایک مہان آدمی ہوں میں کوئی ولی ہوں خدا نہ خاصتہ کہ نہیں نہیں جھوٹ پکڑا گیا آرہے کیا بات کریں کوئی بات نہیں پھر بولیے گا اگلی بار آپ کا پھر سے کوئی سامنے آ جائے گا تصویر آ جائے گی کوئی میسیج آ جائے گا تو اب کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہوتا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر بدزبانی تو ہوتی ہے جی 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 کیونکہ انہوں نے سر انہوں نے جو فیس بک پہ منشن کیا ہے انہوں نے فیس بک پہ منشن کیا ہے کہ میں سولہ اور سترہ کی رات کو وہاں پر گئی اور اس نے مجھے مارا انہوں نے اس ریسنٹ یعنی پرسنوں چوتھ کے واقعے کی مارپیٹ کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا ریسنٹلی مارا گیا ہے تو آپ پلیز میڈیکل ریپورٹ دے دیجئے آپ وہ نشان آپ نے دوہزار اٹھارہ کے نشان بھی جھوٹے سچے دکھائی دیئے نا تو آپ ابھی بھی دکھا دیں ٹی وی پہ آکے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں مجھے بہت مارا میک اپ نہ کریے گا میں تیرہ سال سے اس فیلڈ میں ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ نشان کیسے بنتے ہیں ہم بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں یہ سب کٹ لگا کے گولی کیسے بنتی ہے مجھے سب پتا ہے میک اپ نہیں مانتے ہیں نہیں نہیں میں نے ارس کیا کہ وہ میں گھر آیا تھا تو انہوں نے میرے وہ دکھایا گیا مجھے دکھایا گیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے تینکیو سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آبرکہ تینکیو سر